دیکھنے اور سنے والوں کو نعیم خان کا اسلام شاد رہیں آباد رہیں تو جن دوست نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا دل سے شکریہ تو جنہ نے ابھی تک نہیں کیا برائے کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گزشتار روز شہنشاہ غزل کی برسی نہائیت عقیدت واخترام کے ساتھ منائی گی شہنشاہ غزل کے نام سے مشہور ہونے والے مہدی حسن صاحب غزل گائیکی کو دنیا بھر کے سامنے تک مہنچانے کا سہرہ جاتا ہے وہ بنیادی طور پر ٹھنگری گلوکار جس کی وجہ سے انہیں موسیقی کی دنیا میں زبردست پہچان ملی مہدی حسن صاحب کی دو بیویاں اور چودہ بچے ہیں صرف ان کے خاندان میں صرف آصف مہدی ہی کوگلوکار کے طور پر شہرت ملی ویسے تو مہدی حسن صاحب کے بے شمار سپیٹ گانے اور غزلیں ہیں لیکن چند ہٹ گانے آپ کے خدمت میں پیش ہیں زندگی میں تو سب ہی پیار کیا کرتے ہیں فلم عظمت رفتہ رفتہ وہ میری حستی کا سامہ ہو گئے فلم زینت رنجش ہی صحی دل دکھانے کے لیے محبت مجھے تم نظر سے گراتو رہے ہو دو رہے ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں ملا کے کیا ہوا ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا دل بے تاب بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی نہ تھی فلم شریک حیات کبھی میری محبت کم نہ ہوگی میرے حضور ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی فلم سائکہ یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا دل ورا ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے فلم آئینہ نوازش کرم شکریہ مہربانی میں وہ نہیں شکوا نہ کر گلا نہ کر فلم زمین ایک نئے موڑ پہ لے آئے ہیں حالات مجھے فلم احسان اس کے علاوہ ان کے بے شمار سپرہٹ گیت جو آج بھی سننے والوں کے کانوں میں راست ہو ہوتے ہیں مہدی حسن صاحب کو ان کی زندگی میں بے شمار ایوارڈ اور عزازہ سے نواز آ گیا نائنٹی سکسٹی فور میں فلم فرنگی کے لیے بہترین پلے بائیک سنگر کی حیثیت سے ان کو نگار ایوارڈ سے نواز آ گیا اور نائنٹی سکسٹی ایٹ میں فلم سائمہ کے لیے اور نائنٹی سکسٹی نائن فلم زرکا کے لیے اور نائنٹی سیونٹی ٹو فلم میری زندگی ہے نگمہ اور نائنٹی سیونٹی تھری فلم نیا راستہ کے لیے اور نائنٹی سیونٹی فور میں فلم شرافت کے لیے اور نائنٹی سیونٹی فائی فلم زینت کے لیے اور نائنٹی سیونٹی سکس فلم شبانہ کے لیے اور نائنٹی سیونٹی سیونٹی فلم آئینہ کے لیے ان کو نگار ایوارڈ سے نواز آ گیا نائنٹی سیونٹی نائن جلندر بھارت میں کے ایل سیگل ایوارڈ سے نواز آ گیا نائنٹی ایٹی تھری میں گورکا دکشنہ بہو ایوارڈ سے نوازہ گیا نائنٹی ایٹی فائیو میں حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو پرائیڈ آ پرفارمنس تمہا امتیاز سے نوازہ گیا نائنٹی نائن میں ان کو خصوصی نگاہ اور ایوارڈ سے نوازہ گیا اور 2010 میں حلال امتیاز اور 2012 میں نشان حیدر اس کے علاوہ مہدی حسن سا کو بے شمار ایوارڈ اور ایزازہ سے نوازہ گیا مہدی حسن ایک پاکستان گزلگائک اور پلی بیک سنگر تھے گزلگائکی کی تاریخ کی سب سے بڑی اور باعثر شخصیات میں سے ایک وہ شہنشائے گزل کے نام سے مشہور ہیں مہدی حسن نے گزلگائکی کو دنیا بھر کے سامین تک انچانے کا سہرہ جاتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں بے شمار ایوارڈز اور تعریفیں حاصل کی اور پاکستان فلمانڈسٹری کے معروف کنوکار رہے مہدی حسن صاحب ٹارہ جلائی اور نائنٹی ٹونٹی سیون کو ہندوستان کے زلالونہ گاؤں میں پیدا ہوئے ایک موسیقار گھرانے میں مہدی حسن صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان سے لی جو دونوں روایتی گلوکار تھے نائنٹی ٹونٹی سیون میں بیس سالہ مہدی حسن اور ان کا خاندان پاکستان حدرت کر کے آگئے اپنے ساتھ بہت کم سمان لے کر آئے انہوں نے اپنے نئے ملک میں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مہدی حسن نے ابتدائی طور پر چچا وطنی میں ایک سائیکل کی دکان پر مزدوری کرنا شروع کی بعد میں وہ کار اور ڈیزر ٹائیکٹر میکینک بن گئے مالی مشکلات کے باوجود انہوں نے رزانہ کی بنیاد پر اپنی گلوکاری کی مشک کو جاری رکھا نائنٹی ففٹی سیون میں مہدی حسن صاحب کو ایک بار پھر ریڈیو پر پاکستان گانے کا موقع ملا بنیادی طور پر وہ ٹھومروی گلوکار جس کی وجہ سے انہیں نوسیقی کی برادری میں پہچان ملی انہیں اردو شاہری کا بہت شوق تھا اور انہیں بے شمار گزلے بھی تحریک کی ہیں رفیق انور بطور گزلگائک ان کی ترقی میں اضافی اثرات کے طور پر نمائے رہے انہوں نے پہلی بار نائنٹی ففٹی ٹو میں ریڈیو پاکستان پر گایا پہلی بار ان کا پہلا فلمی گانا نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچہ نہ ہو جائے نائنٹی ففٹی سکس میں فلم شکار تھا یہ گانا شائر یزدانی جلندری نے لکھا تھا اور اس کی موسیقی اسگر علی امنے ترتیبی تھی نائنٹی سکسٹی فور میں ایک فلم فرنگی کے لیے ان کی گزل گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے ناور موسیقار شائر فیض احمد فیض کی تحریک کردہ اور رشید اطری کی ترتیب دی گئی نے انہیں پاکستان فلمی سنت میں ایک اہم پیشرفت فرہم کی اور وہ کبھی بھی فلم انڈسٹری میں ناکام نہیں ہوئے اس کے بعد پیچھے مرکار انہوں نے نہیں دیکھا اور وہ پیدر پہ کامیابیاں سمیڑتے چلے گئے نائنٹی ایٹی میں شدید بیماری کے باعث مہدی حسن صاحب نے پلی بیک سنگنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور بعد میں بیماری کی شدت کے باعث انہوں نے موسیقی سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لے مہدی حسن صاحب تیرہ جون تو توزن ٹیلپ کو کراچی میں انتقال کر گئے رب العزت کی ذات پاک مہدی حسن خال صاحب کے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کریں آمین موسیقی موسیقی موسیقی